بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو موڈل آرہ ہے 400cc کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر میں اس کے کلر کی بات کرتا ہوں تو یہ کلر جو ہے فورچونر اور کرولا وغیرہ میں آتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک بڑا انٹیک ٹائپ کا کلر آپ کو کوئی پر کسی اور بائک میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ 400cc کے اندر ہے اور اسی کے ساتھ 350cc کے اندر کواسا یامہ آر 3 کا ریپلی کا جس کو آپ کہتے ہیں اور 350cc کے اندر ہے مگر جو اریجنل آتا ہے وہ بھی اتنے سی سی میں ہوتا ہے مگر آپ کو کہتے ہیں کہ اریجنل سے زیادہ سمجھنے کے مزا دے سکتا ہے کیونکہ ایک تو پرائز بھی بڑی ریزنیبل ہوگی تو آج یہاں کے جو اونر ان سے بات کرتے ہیں احمد بھائی وہ آپ کو زیادہ مزید انفرمیشن بائک کی دیکھتے ہیں ملکم سلام سر یہ میرے کافی کسٹمر جو ہمارے سبسکرائبر ہیں تو کافی کالے کر کر کے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس نیو مادل آرہا ہے تو ان کے لیے یہ ہم بی ایم ڈیو ایس تھاؤزن ڈبل آر کا یہ مادل ہے اور یہ نیو مادل ہے دوزاد بائیس میں یہ انہوں نے فسٹ لوک ہے اس کی سمجھ لیئے تو بڑا انٹیک کلر بھی ہے اور انٹیک بائیس بھی ہے تو پہلی بھی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے ہم نے دوزار اکیس کا ہم نے ریویو کیا تھا یہ دوزار بائیس ہے ہاں جی تو یہ دوزار بائیس ہے اور ماشاءاللہ اس میں بڑے اچھے اچھے فیچر ہے اس کے آگے چائنیز بائیس میں چوائیس ختم ہو جاتی ہے تو ویورس میں آپ کو ذرا کی فرنٹ لوک دکھا دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا بی ایم ڈیو کا ذرا جو آتا ہے اس کی طرح لائٹ سوڑی سی موٹی ہے اس کی طرح فریک ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے چائنیز بلکل ایکزیک ٹیز نہیں بناتا ہے کیونکہ کوپی نہیں کرتا کسی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑی شارپ سی لوک ہے اور اگر آپ ریبلی کا بائیس کی طرف جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کے آگے کوئی ریبلی کا بائیس نہیں دکھ سکتی آپ دیکھنے سے یامہ بھی کھڑی اور اس کی آپ لوک دیکھیں کہ اس سمجھے میں ایک الگ سی بائیس ہے اور نہ کسی نے اتنا ہی یوز کی ہے اور نہ کسی کو یہ بارے میں باہر آپ دیکھے چلے جائیں جو نیا نیا بدہ ہے وہ تو آپ کو یہ کہاں بی ایم ڈیو بھی چڑھا رہے ہیں بلکل اتنا ہی اور اس کے اوپر اگر میں بات کرتا ہوں گرافیک کی تو آپ کو اس سائٹ سے ذرا جس کے میں گرافیک ذرا چیک کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے سپورٹ ٹیک ریسنگ وغیرہ میں یہاں سے آپ کو کوئی دیکھ کے بھی کہے گا کہ یہ بڑی اچھی ٹیکنالوڈی ہے اب چائنہ کی بائیک ہے اب چائنیز بائیک ہے اب چائنہ کا آپ کو مجھے کتنا نام بنا لیے انجن کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو لگے گا جس طرح کے یہ جیسی اس آرسیسی کا انجن ہے اور اس طرح سے اگر میں اس کے انڈیگیٹر سکھاتا چلوں تو انڈیگیٹر یہ دیکھیں آپ باڈی کے اندر میں مل جاتے ہیں فرنٹ جو اس کا انکو ہے میرے رسط میں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے مہن بات جو آپ کو پہلے ویڈیو پہ دکھائی تھی میں نے آپ دیکھی یہاں پہ بھی آپ کو انڈیگیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اگر میں میٹر کا ریو کرتا چلوں کہ میٹر اس کے اندر زرہ چینج کی ہے اب آپ کو یہاں سے پتہ رکھ دے گا کہ پیمٹ و نے کیا چینجز کی ہے جو رف دیگا ہے اس کے اندر تو میں اس بھی زرہ اس کے میٹر سان کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا آپ کو ویلکم کرتا ہے اور میٹر کے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا سمجھے پل اینڈ ڈیجیٹر میٹر ہے اور کالٹی وائز بھی بڑی اچھی ہے اور اس کے علاوہ میں بات کرتے ہیں ہینڈل بارز کی ہینڈل بارز جتنے بھی ریپلیک کا ہے اسے پلکل الگ ٹائپ کا ہینڈل ہے اور اس کے اگر میں بات کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہی ہی آسا آپ اس کو سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے شانکس وغیرہ کچھ ہی لوگ ہیں انہیں اپنے ڈاؤن کروایا ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو نیچے بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتے ہیں جب ہمیشہ کوئی نیچ چیز آتی ہے اس کے نیچ چینجز لیٹنے کو ملتے ہیں تو ایمت بھئی درہا بیورس کو تھوڑا سا بتائیں یہ ای آی آیا ہے یا پھر کارپرٹر بیس ہے کیونکہ ای آی بیس ہے بائیک آتی ہے نا اس کے ساتھ پاکستان میں کمپیوٹر نہیں آتا تو اگر کمپیوٹر نہیں ہوتا تو پھر اس کی ٹیوننگ میں مسئلہ آجاتا ہے تو اس لیے زیادہ تر ہم اس کو کاربیٹر بائیک مگواتے ہیں کہ کل کو ہمارے کسی ویور کو ٹیوننگ کروانی ہو یا کوئی انجن کا کام کروانا ہو تو اس کے لیے مسئلہ نہ ہو آپ لوگ کو پتہ ہے ای 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 بائیک رکھنا مطلب پٹرون اس کا تو سان ہے مگر اس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے جیترے ہیں وہ پیسے لے لے گا نا آپ کا مکینک جو آپ کو سیکھت کر دے گا کیونکہ بیوٹر ہے بائیک ہوتے ہیں جس طرح اور انجن کی سیٹک ہوتی ہے تو احمد بھائی درہ بیورس کو درہ اس کا ایک تو موڈل بھی بات کرنا پرائیس کے بارے میں پھر دوسری درہ چلے یہ دوزاد بائیس موڈل ہے بلکت زیرو میٹر میں مارے پاس یہ ہم نے فریشن پوڑ کروایا اور فور انڈر سی 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 ہے ڈیول سلنڈر میں ہے اور واٹر گول انجن میں ہے اور اس کی جو مارکیٹ میں پرائیس جا رہی ہے سات لاکھ پچھتر زال پر جا رہی ہے اور انشاءاللہ جو مارے اس چینل کو ٹیگ کرتا ہے اور اس کو گفٹ بھی تو آپ کو بتایا تھا شاید وہ بھی ملے گا اور سات لاکھ چالیس ہزار پر میں یہ بائیک ملے گی ٹھیک ہو گیا تو بیورس یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مارکیٹ سے کم آپ کو پرائیس میں دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے مارکیٹ میں اپنا نام بنانا ہوتا ہے ایک آپ کو چیز بھی اچھی دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی شکایت نہیں ہوگی اور اب باقی آپ اس کی اوڑا لوگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں ساؤنڈ جو ہے وہ دونوں بائیک کو کہا ہنڈ پر چیک کرے گے اور اس کے علاوہ میں گفٹ کی بات پر جنوں جس آپ کو پہلے ہم نے ضدیا تھا کہ جو یہ بائیک لے گا اس کو ساتھ ہیلپنٹ کرے گا اور یہ والی بائیک بھی تھی اس کا بھی اگر کوئی ہوا تو راپتہ ہو گیا رہا کر لے گا احمد بھائی سے اور باقی اگر آپ باہر یہ لینے جائے تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھے تری میں بائیک پہنچ گی ہے کیونکہ جتنا ہمیں آئیڈیا ہے کیونکہ جو برینٹس ہیں وہ اس میں کی سیمتہ ہیں اس کے نیکسٹ موڈل کی بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر دانش بھائی کوئی بھی یہ بائیک ہم سے پرچیز کرتا ہے اس کی جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کی تھری منت کی برینٹی ہے اس بائیک کی اور تین ٹیوننگ ہم اس کی فری دے رہے ہیں ہاں جی اس کی تین ٹیوننگ آپ کو فری ملیں گی اور تھری منت کی برینٹی ملے گی اور اس چیز سے بھی آپ بے فکر ہیں اگر تو ویسے تو کوئی بندہ اس کو سنگل پرسنٹ چلاتا ہے تو یہ دس سال بھی خراب بنے والا بائٹ نہیں ہے تو کوئی رینٹ پر چلا دیتا ہے تو پھر تو یہ سال بھی نہیں چلے گا یہ چیز ہے اس کے علاوہ سر یہ پھر مہارے پاس یاما ہا آر تھری ہے یہ بھی بڑا فیمس موڈل ہے اور یہ بھی مہارے پاس زیرو میٹر میں ہے یہ بھی ہم نے فریش مگوایا پیس اور یہ بھی تین سو پچاس اسی میں ہے ڈیول سلنڈر میں یہ بھی وارٹرگول انجن میں ہے جی تو ویورس کی فرنٹ سے اگر لوگ کی بات کرتا چلوں یہ جو یاما ہاں آر تھری کا ریپٹی کا اور ایک وہ بی ایم ڈیو سیٹی کا ریپٹی کا یہ دونوں بائک اگزیکٹ تھی جس کو کہتے ہیں نا کہ اصل جو آئے ہیں اور ایجنل بائک یہ تو آپ کہہ دیں سیم تو سیم کوپی ہے کوئی اس میں پردنی ہے صرف سنگل ڈیس پریس ہے اس کے انجل آپ کو ڈیول ہے مصلاب اچھا آپ کے لئے ہو جو اور اس کے اگر میں بات پتہ چلوں تو اس کے انجل آپ کو ڈیول آئیس دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی ویوری ڈون رہے ہوتے ہیں یار کہ وہ ڈیول آئیس والی بائک چاہیے اس کے انجل آپ کو ڈیول آئیس دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈی آئیرل مل جاتا ہے فرنٹ پر آپ کو یہاں پر لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے یاما کے لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس کے اندر جو میر چینجز ہے اپنے ترہا اس کی سپیکری جو ہے بڑی وہ کیسے سے شیشہ ڈیول کی بنا دیا ہے دیکھ سکتے ہیں سلور کلر کے اندر ہے جو کہ آپ لائٹ بھی بڑے چمک مارک کی بڑی تو ایمت بھائی سکتے ہیں اس کے بارے میں سوڑا سا بتائیں بائی کے بارے میں اس پیسیفکیشن کے بارے میں اس پیسیفکیشن کے بارے میں اس پیسیفکیشن اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو چھے لاکھ سی ہزار پیس کی پرائز ہے ٹھیک ہوگی ہے تو جو فول اینڈ فائنل کتنے کی دیتے ہیں ہمارے پیسیفکیشن فول اینڈ فائنل یہ جو بھی ملے گی انشاءاللہ ہمارے چینل کے ریفنوں سے چھے لاکھ پچاس ہزار پیسیفکیشن ٹھیک ہوگی ہے تو ویور صاحب دیکھ رہے ہیں بڑی مناسب پرائز ہے اگر میں آپ کو بات کرنا چاہوں آپ نے سب سے پہلی بات سب سے پہلی ہوتا آپ نے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ احمد بھئی کتنی کمی پیشی کر کے آپ کو دے رہی ہیں اس کے لئے اس کے لئے دونوں بھائی کو ساؤنڈ کی طرف چلتے ہیں تو احمد بھائی سے پہلے آپ تھوڑی سی بات کریں فون نمبر اور لوکیشن کی فون نمبر کی بات کریں جی 0303 406489 اور لوکیشن ہماری یہ لاہور میں ہے مکلور روڑ پہ اور ہمارے ایک سائٹ پہ ریلویس ٹیشن لگتا ہے اور ایک سائٹ پہ لکشمی چونگ لگتا ہے اگر آپ دونوں طرف سے آتے ہیں تو یہ مین مارکٹ ہے لاہور ہوتل اس کی شوپ نمبر پانچ ہے اور بھائر القائم اٹو کا بورڈ لگا ہوئے جائے فرنس آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اب درہ چلتے ہیں ہم دونوں بھائی کو کے ساؤنڈ کی طرف تو آپ کو ساؤنڈ درہ چیٹر لاتے ہیں اس کو دانش بھائی ایسی کا سننسر لگا ہوئے اس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ بہت اچھا پروائیڈ کرتا ہے اس کو سٹاڑ اگز آز ہے تو یہ بھی بڑا اچھا ساؤنڈ ہے لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے لئے سننسر چین کریں تو ساؤنڈ اور بھی بہتر ہا جائے گا یہ slick دوسر چین پھٹ Grace سائٹ میرام آگر اجھا بھائت کریں آپ اس م ты نہیںٹتا ہے میرام آؤ واقعا تو کی ویورر صاحب دیکھ رہے ہیں میں اس کو اگر بات کرتا ہوں ایک بات کرتا ہوں اس لئے ساؤنڈ ہے اگر آپ اس کو میں کرتا ہوں کچھ بڑا بڑا didnt decor میں یругا کا تو ڈپنگ مثل کا ساؤنڈ آئے گا ہر بندہ مڑ کے دیکھے گا کہ ہر لگتا رکس لئے اپلئڑت ہے اس کے لئے یہ مارے پاس یہ بھی اوپشن ہوگی اگر آپ اس کو آفٹر مارگیر سنسل لینا چاہ رہے ہیں تو یہ اوڈیجنل ہم اتار لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ایسی کا لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کی کافٹوں گیر لے گے نہیں جی وہ یہ اوڈیجنل رکھ لیں گے وہ آپ کو ایسی لگا دیں گے ٹھیک ہو فرنٹ ٹھینکیو سو مچ ایڈا آفیس ٹھیک ہو